اسلام علیکم میں ہوں نازیا اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت خاص اور آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں ویجیٹیبل کوفتہ جی ہاں یہ بڑا ہی سمپل سا بیسک سا ویجیٹیبل کوفتہ ہے پر بہت تیسٹی ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے تو چلیے سب سے پہلے ہم شروعات کر لیتے ہیں کوفتے کے ساتھ میں تو کوفتہ بنانے کے لیے اس کا کڑائی میں جو ہے میں تھوڑا سا تیل ڈال دیتی ہوں قریب دو بڑا چمچ تیل ڈال دیجے اور اس کے بعد اس میں ڈال لیے تھوڑا سا زیرہ اور زیرے کو سپلیٹر ہونا ہی دیجیے جیسے وہ سپلیٹر ہونا شروع ہو جائے اس میں ہم تھوڑا سا ہینگ ڈال دیں گے ہینگ کا exact measurement تو میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گے بیکز میں وہ ہے نا دیکھ کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بس اتنا ہینگ کافی ہے اس کے لیے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک بڑا آنین میں نے اچھی سے چاپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ دو ہری مرشے بھی میں نے کٹ لیا ہے اب آنین کو ہمیں بلکل بھی ریڈ نہیں کرنا ہے بس اتنا ہی کپ کیجے کہ اس کا کلر جو ہے ہلکا سا چینج ہونے لگی مطلب وہ پنک سا ہو جائے اور اس ٹیج پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آنین جو ہے پنک ہو گئی ہے میں اس میں جنجر گارلک پیسٹ آد کر دیتے ہیں یعنی انترکلسن کا پیسٹ اسی جو ہے قریب ایک سے دیر منت جو ہے آپ بھون لیجیے اچھے سے دیکھیں سارا کام جو ہم کر رہے ہیں ہم میڈیم فلیم پر کر رہے ہیں بہت ہائی فلیم ہمیں نہیں رکھنی ہے اور اب میں اس میں آنٹ کر دیتی ہوں مکسڈ ویجیٹیبلز یہ قریب ون فورت یا ون ثری فورت کپس لیا ہے میں نے مکسڈ ویجیٹیبلز کا حساب ایسا ہے کہ میں نے جو ہے یہاں کیارٹ کیاپسکم اور فرنچ بینز لیا ہوا ہے پر ویرائیٹی جو ہے چوئیس جو ہے وہ بہت ہے آپ اس میں گرین پیز لے سکتے ہیں بارک چوپ کر کے آپ اس میں کالی فلیر لے سکتے ہیں اور ایسی ساری سبزیاں جو بہت زیادہ وارٹری نہیں ہوتی ہیں وہ آپ اس کے لیے لے سکتے ہیں اب میں اس کے اندر سالٹ ڈال دیتی ہوں اور سالٹ جو ہے آپ اپنے حساب سے ڈالیں بگوز ہمیں گریوی میں بھی سالٹ ڈالنا ہوگا تو اتنا ہی سالٹ ڈالیں کہ آپ کا کوفتہ جو ہے وہ اس میں سالٹ ٹھیک تھاک ہو اب اسے ہم میڈیم فلیم پر جو ہے تین سے چار منٹ کپ کر لیں گے اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبزیاں بھی جو ہے وہ کمپلیٹلی پکی نہیں ہے تو ہم اور اسے دو تین منٹ پکا لیتے ہیں اب اس ٹیج پر ہم دیکھ سکتے کہ سبزیوں کا کلر جو ہے وہ کچھ چینج ہو گیا ہے یعنی ہماری سبزی جو ہے وہ کوک ہو گئی ہے اب ہم اسے تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد اس میں باقی چیزیں اٹ کریں گے اب تک ہماری ویجیٹیبلز جو ہے تھنڈی ہوتی ہیں یہاں پر ہم انیانز این کاجو کا پیسٹ تیار کر لیتے ہیں دودھ ڈال کے جتنا دودھ کی ضرورت ہو اتنا ڈالیں ہیں اور ایک اچھا سا فائن سا پیسٹ تیار کر لیجئے اب اس ویجیٹیبلز کے اندر جو ہے میں ایڈ کر رہی ہوں بیسن تین بڑا چمچ بیسن یہ بیسکلی بائنڈن کا کام کرتا ہے اور آلو یہاں پر آلو لیا ہے میں نے ایک کپ اسے ماش کر لیا ہے اور یہ کوریانڈر لیوز یعنی ہرا دھنیا ہے باریک چھوپ کیا ہوا یہ ساری چیز رال کے آپ اسے اچھے سے مکس کر لیجئے اور مکس کرنے کے بعد میں ہم اس کا کفتہ تیار کر لیں گے یعنی اس کے بالز بنا لیں گے بالز بنانے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کر لیجئے ہاتھ پر تھوڑا سا تیل لگا لیجئے اور آپ کی جو ڈیزائرڈ سائز ہے جتنا بڑا آپ بالز بنانا چاہے جتنا چھوٹا بنانا چاہے تو اپنے پسند کے سائز کے حساب سے آپ اس کے بالز تیار کر لیجئے آپ چاہے تو بلکل گول نہ رکھ کے تھوڑا سا آپ اسے ہاتھوں سے دبا کر چپٹا کر سکتے ہیں یا کمپلیٹلی راؤنڈ بھی رکھ سکتے ہیں اب اسے ہمیں دیپ فرائے کرنا ہے تیل میں نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اور یہاں دو انڈے لے رہی ہوں اس کو بیٹ کر کے جو ہم نے بالز بنایا ہے وہ انڈے میں ڈپ کریں گے اور اسے تیار کریں گے اسے دیپ فرائے کرنے کریں گے اس کی مہم ہے یہاں تم کچھ ہم چھوڑر یہاں سا کچھ پر کھ جائے اسے ہمارے ویڈیوں بھی کمپلیٹلی کوکڑ ہیں اور یہاں ہم چھوڑی بھی ایک اچھا سا گولڈن کلر انہی تک آپ اٹھو پر اٹھے اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کلر رکھ سیلا ہے بالکل چھے گولڈن سا کلر اتنا ہی کلر آنے پر اسے تیل سے نکال لیجیے پیپر ٹاول پر رکھیں تاکہ ایکسس اویل جتنا ہے وہ نکل جائے اب چلتے ہیں ہم گریوی کے طرف گریوی بنانے کے اگن جو ہے ہم گڑائی میں تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے اس میں قریب آپ پانچ سے چھ بڑے چمچ آپ تیل ڈال سکتے ہیں اس میں اور جیسے تیل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو جو انین کا پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا اگن دیکھیں انین ہے وہ بھی پیسٹ تو آپ کو دھیان رکھنا ہے جیسے ہی پکے گی تو وہ سپلیٹر ہوگی بہت زیادہ تو آپ دھیان رکھیں اس کو ڈھاک کر پکائیے دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کاجو ہے تو وہ بھی بہت جلدی چپک جاتا ہے بہت جلدی جل جاتا ہے تو اس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اب اس کے اندر میں جنجر گرلک پیسٹ میں نے آٹ کر دیا ہے دیکھیں ہر ایک سے دیر منٹ پہ جو ہے آپ گریوی کو ایک بار چمچ سے ہلا دیجئے بہت اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے بھلے اسے وہ لو فلیم پر ہی کیوں نہ ہو پر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ہماری گریوی جو ہے وہ برن ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آپ اسے اچھے سے بھونی بکرس کاجو اور انیانز دونوں ہی رو ہیں ہم لوگوں نے اس کو بالکل کوک نہیں کیا ہے تو یہ گریوی ریڈی ہونے کے لئے تھوڑا سا وقت لگے گا اب اس ٹیج پر میں اس کا ڈھکن لگا دیتی ہوں پر میڈیم لو پر ہی آپ رکھیں اور ہر ایک سے دیڑ منٹ پر اسے کھول کے جو ہے ڈھکن ہٹا کر جو ہے آپ اسے چلا لیجئے بکرس کاجو جو ہے بہت جلدی سے جل جاتے ہیں جس حساب سے پانی کے ریکوائیمنٹ ہو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ کی گریوی ہے وہ سوک رہی ہے تو اس حساب سے تھوڑا تھوڑا یعنی دو سے تین بڑا چمچ پانی ڈال کے آپ اسے مکس کرتے رہیے اب چلتے ہیں سوکھے مسالوں کی طرف سب سے پہلے میں اس میں حلدی ڈال دیتی ہوں حلدی جو ہے بہت تھوڑا سا لیا میں نے قریب 1 4 ھ ٹیسپون حلدی اس میں میں آڈ کر رہی ہوں اسے اب اچھے سے مکس کر لیجئے اور نیکس جو ہے میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں ریڈ چیلی پاوڑی رانی ریڈ چیلی پاوڑر جو ہے وہ اس میں میں نے تھوڑا زیادہ لیا ہوا ہے اسے 2 ٹیسپونز ریڈ چیلی پاوڑر لی ہوں دیکھیں میں دو مسالہ ڈال دیتی ہوں اس کے بعد میں اسے مکس کرنا پسن کرتی ہوں جیسے میں نے ریڈ چیلی پاوڑر اور اس کے بعد زیرہ ڈال کے اگر میں نے مسالے کو مکس کر لیا ہے تو ٹائم ٹو ٹائم آپ اسے چلاتے رہی ہے ورنہ مسالہ جل سکتا ہے زیرہ ڈال کے بعد میں ہم اس میں دھنیا پاوڑر ڈال دیں گے اور پھر آپ اسے پھر سے مکس کر لیجئے جب ہم اتنے مسالے پاوڑر ایڈ کر رہے ہیں تو ہمارا گریوی جو ہے وہ ڈرائی ہو رہا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹومیٹو کا پیسٹ یعنی میں نے دو ٹاماتر لے لیے تھے اور میں نے اس کا اچھا سا فائن سا ایک پیسٹ تیار کیا ہے اور وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اب جو ہے تھوڑی سی ویٹ ہو گئی ہے افکورس گریوی اور اب میں اس کے اندر سالٹ ڈال دیتی ہوں اب اپنے حساب سے ڈال لیے سالٹ کیونکہ کوفتے میں بھی سالٹ ہم نے ڈالا ہوا ہے اب ہم فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اور اسے ڈھاک کر پکنے رکھ دیں گے دیکھیں فلیم لو ہے پھر بھی آپ تھوڑے تھوڑے ٹائم پر اسے کھول کے اسے چیک کر دے رہی ہے اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اوئل جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے ابھی بھی مسالہ کمپلیٹلی کک نہیں ہوا ہے اور ہمیں ایک دو مسالے اس میں ڈالنا بھی باقی ہے تو اب میں اس کے اندر گرم مسالہ پاؤڑر بہت تھوڑا سا گرم مسالہ کی ضرورت ہے کوئی بہت سٹرونگ ٹیسٹ نہیں چاہیے ہمیں اس کے اندر اور کالر کے لیے جو ہے میں تھوڑا سا اس میں کاشمیری مرچ کا پاؤڑر ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم نے دو نیو مسالے آڈ کی ہیں اس کے اندر تو ہم ایک بار اور اسے ڈھا کر دو سی تین منٹ کے لیے کوک کر لیں گے تاکہ سارا اوئل جو ہے وہ اوپر سرفس پہ آ جائے اگر دیکھیں مجھے سے لگ رہا تھا کہ گریبی تھوڑی سی سوک گئی ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا اس میں پانی آڈ کر دیا ہے اب میں ڈھکڑ لگا دیتی ہوں اب یہ قریب تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں پر اس کے بیچ میں میں نے ایک بار اس کو اچھے سے مکس کیا تھا اور اب دیکھیں اب جو ہے گریوی کمپلیٹلی کوکڑ ہے آپ نزدیک سے دیکھ لیجئے کہ اس وقت ٹیکچر اس کا کیسا ہو گیا ہے تھوڑا سا گری نیز ہو جاتا ہے جو جو کاجو ہم نے اسٹارٹ میں ڈالا ہے اس وجہ سے جو ہے اس کا ٹیکچر ایسا ہوتا ہے ہمیں اس ٹیکچر کو اٹین کیے تک کہ ہماری گریوی کو کوک کرنا ہے اب میں اس میں پانی آڈ کروں گی اور پانی جو ہے ہم اتنا آڈ کریں گے جتنا پتلا ہمیں گریوی رکھنی ہے ایک چیز اتنا اور آپ جہان میں رکھے چلیے کہ ہم کوفتہ آڈ کر رہے ہیں گریوی میں تو جب وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے گریوی تو تھوڑی سی گاڑی ہو جاتی ہے تو میں اس میں قریب 3-4 سے 1 گلاس واتر اس میں میں ڈالوں گی اور ایسا اتنا اینا ہو جائے گا اس کے لئے اب جب وہ ہماری گریوی جو ہے جب وہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے تب اس کے اندر ہم کوفتہ آڈ کر دیں گے کوفتہ آڈ کرنے کے بعد میں اس کے ایک بار لائٹلی مکس کر لیجئے اور اب جو ہے ہم میڈیم لو فلیم پر اس کا ڈھکن لگا دیں گے اور میڈیم لو فلیم پر اسے تین سے چار منٹ اسے مر ہونے دیں گے تاکہ جو ہے سارا جو ہے ٹیسٹ جو ہے کوفتے میں بھی آ جائے اب دیکھیں اب یہ قریب 3 سے چار منٹ تک کہ اس کوکنگ اور دیکھیں گریوی جو ہے وہ تھوڑی سی گاڑی ہو گئی ہے اب میں اسے بند کر کے اسے دس منٹ کے لئے سٹل ڈاؤن ہونے دوں گے اب دیکھیں جب یہ پورا کمپلیٹلی سٹل ڈاؤن ہو گئی ہے ٹین منٹ کے لئے تو اس کا جو تیل جو ہوتا ہے وہ بھی سرفس پہ آ جاتا ہے کبھی بھی جو ہے آپ کسی بھی گریوی کو تھوڑا وقت کے لئے سٹل ڈاؤن ہونے دیجئے اور اسے آپ سرف کیجئے یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت بیسک کوفتے کی ریسپی ہے یہ ویجیٹیبل کوفتے کی تو انشاءاللہ آپ اسے ٹرائے کیجئے یہ بہت اچھی بنے گی اور اگر آپ کو جو ہے میری ریسپی پسند آئی ہو تو آپ ضرور لائنگ بٹن کو ہٹ کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو فٹا فٹ سے جائیے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور یہ دیکھئے یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہے انشاءاللہ آپ بنایں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ جسے کھلائیں گے اسے بھی بہت پسند آئے گی تو دیکھتے رہے ہیں میرا چینل اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار ایک اور بہترین سے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ